بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل انیشا کی ریسیپی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی زبردست اور بہت انٹرسٹنگ ریسیپی گولا کباب بنانے کی سب سے آسان ریسیپی لے کے آئے ہوں جو آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے ویڈیو کو اندر کا آپ لوگوں نے ضرور دیکھنے ہے کوئی بھی پارٹسکپ مت کیجئے گا پیچ میں کچھ سپیشل ٹپس بھی دیتی رہوں گی اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں آپ پہ جو چکن بون لیس ہوتا ہے اس کا کیمہ میں نے گھر میں ہی ریڈی کیا تھا اس کے اندرہ پیٹ کریں گے کچھ مسالے چیلی فلیکس کرم مسالہ اور بریڈ کرمز ایڈ کریں گے فیلحال ہاف کپ بریڈ کرمز میں ایڈ کری ہوں نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر لیجئے اور آپ ایڈ کریں گے پیاس کرین چیلیز اور کرینڈر لیفز کو جسے چاپ کر لیا تھا چاپر میں اور ایڈ کری ہوں ایک سے دو میڈیم سائز کی پیاس ہی ایڈ کیجئے آپ بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنے اور پیاس کا جو پانی ہے وہ آپ نے ضرور نکال لینا ہے پانی والا پیاس ایڈ نہیں کرنا اور ساتھ ہی ایک انڈہ ایڈ کر لیں گے انڈہ ایڈ کرنے کے بعد میں پہلے چاپ کو بتا رہتی کہ جو پیاس ہے اس کو اپنے چاپ کرنے کے بعد ایک کپڑے میں ایڈ کر کے سارا پانی اس کا ایکسٹرہ نکال لینا ہے پانی والی کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی تو یہاں پہ یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سکیمے میں مکس کر لیں گے اور جیسے بائنڈنگ کے لیے ہم نے بریڈ کرمز یوز کی ہیں آپ تھوڑا سا بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے بریڈ کرمز نہیں ایڈ کرنے تو آپ بیسن کو اچھے سے بھون لیجئے دو سے تین ٹیبل سپون بیسن ایڈ کر لیجئے بہت زیادہ بیسن ایڈ نہیں کرنا ورنہ بیسن کا ہی ٹیسٹ آئے گا آپ کو کباب میں تو اسی وجہ سے یہاں پہ میرے جو بریڈ کرمز ایڈ کی ہیں وہ تھوڑے سے پہلے ایڈ کی تھے مزید اگر کیمہ تھوڑا پتلا ہوگا تو ابھی میں آدھا کپ جو باقی تھا وہ ایڈ کریوں تو یہاں پہ اس پورے کیمہ میں ایک کا بریڈ کرم ایڈ ہوئے ہیں اور کون سٹارچ کون فلور وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کریں گے کیونکہ پہلی بات تو وہ آپ کے ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے اگر آپ کون فلور بائنڈنگ کے لیے ایڈ کرتے ہیں کیونکہ کئی سنیکس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں کوئی آپشن نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہاں پہ جب آپ اس کو ایڈ کر سکے تو لازمی اس چیز کو آپ ایڈ نہ کریں اس کے جگہ کوئی اور دوسرا آپشن جو آپ کے لیے ہیلتی بھی ہو وہ ایڈ کیجئے تو اب یہاں پہ کیمہ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ سیکھیں جو ہیں وہ آل ریڈی میں بنا کے رکھی تھی اگر آپ کے پاس ہیں آل ریڈی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے بنانے کی نہیں ہے تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے آل ریڈی آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے کیمہ میں گھی ایڈ کر لیا تھا دو ٹیبل سپون اور اچھے سے مکس کر لیا اب سیکھ جو تھی اس کے اوپر آپ نے اچھے سے آل کو اپلائے کر لینا ہے ہاتھوں کو بھی اچھے سے گریس کر لیجئے کا تاکہ آپ کو آسانی رہے کیمہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں لگے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پورشن لینا ہے اور سیکھ کے اوپر کباب لگانا سٹارٹ کرنا ہے گولہ کباب ہے تو سائز بہت بڑا نہیں رکھیں گے جیسے سیکھ کباب بناتے ہیں تو نارمل سائز ہی رکھیں آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو بلکل ایسے ہی بہت ہی آسانی سے سارے کباب بن کے تیار ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت پتلا بھی نہیں ہیں اگر بہت زیادہ پتلا ہو جائے تو آپ بیسن یا بریڈ کرم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو بلکل برابر کرنے کے لئے کہ آپ آسانی سے کباب کے کباب بنا سکیں تو اب اسی طریقے سے سارے کباب بنا لیں گے سیکھ پہ میں آپ کو دو تین کباب بنا کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی کنفیوجن نہ رہے کباب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی شیپ دیں گے کباب کو آسانی سے کباب کی شیپ جو ہے وہ اچھے سے پرفیکٹلی بن رہی ہے بلکل بھی کباب حراب نہیں ہو رہا اگر کیمہ زیادہ پتلا ہو جائے گا اسی وجہ سے جو کیمہ تھا وہ بھی ہوم میڈ ہی تھا میں نے کیمہ گھر میں ہی بنایا تھا اگر آپ باہر سے کیمہ لاکھی یوز کر دیا تو اس کو تھوڑا سا ڈیفریز ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ تھوڑا پانی بن جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے تو اس سے کباب بنانا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو پھر بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں کباب بناتے ہیں کباب ٹوٹ جاتے ہیں صحیح نہیں بنتے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو گولا کباب تھا وہ نے آپ کو بنا کے دکھا دیا پہلے ان گولا کباب کو ہم گریل پہ بنائیں گے گریل پہ بہت زیادہ کک نہیں کریں گے صرف اتنا کک کریں گے کہ شیپ ہے وہ ہولڈ ہو جائے اور کباب اچھے سے مطلب تک قریبا 50 to 60% کک ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کر کے ان کو رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو منس کے لئے آپ ان کباب کو سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں ایسے گریل پہ سیکنے کے بعد فرائے کرنے کے بعد نہیں گریل پہ سیکنے کے بعد کیونکہ کچھے پکے ہوتے ہیں بعد میں جب بھی آپ کو کھانے کا دل کریں تو آپ ننکال کے فرائے کر کے سرف کر سکتے ہیں ان کو گرم گرم تو یہاں پہ گریل کو آلریڈی پری ہیٹ کر لیا تھا میں نے 10-15 منٹ ہائی فلیم پہ اس کے بعد آپ فلیم میں میڈیم کر رہی ہو میڈیم فلیم پہ اچھے سے پکائیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اگر آلریڈی گریل ہیٹیڈ ہوئی تو اور گریل کو پہلے اچھے سے گریز کر لیجے گا اس کے بعد ہی کباب رکھے گا تاکہ بعد میں آپ کو ٹرن کرنے میں آسانی رہے ورنہ چپک جائیں گے اور کباب ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی آسانی سے ہم جب ایک طرف سے سیکھ لگ جائے کباب کو تو دوسری طرف سے ٹرن کر کے پکا لیں گے تقریباً 6-6 منٹ ہم نے دونوں سائیڈ اچھے سے کباب کو پکا لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریل کی وجہ سے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بھی آ چکا ہے یہاں پہ کباب پہ جو لوک نائف یا فوق کی مدد سے دیزائن دیتے ہیں کباب پہ تو ہمیں وہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی ہم نے بہت ہی آسانی سے پکاتے ٹائم ہی وہ کام بھی کر لیا ہے اور ابھی تک اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسندہ رہی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ریسیپی کو اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے اور اب آپ نے جو آئل ہے وہ اچھے سے برش کی مدد سے سارے کباب پہ لگا لینا ہے تاکہ بہت ہی ٹینڈر اور جوسی کباب پکے تو اب آپ دیکھ سکتے تھوڑا سا لائٹ گولڈن کلر ہو چکا ہے کباب کا ہمیں اتنا ہی پکانا تھا کباب کو ابھی اندر سے جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ ہم بعد میں فرائے کر لیں گے کباب اب جو باقی کے کباب ہیں ان کو بھی بلکل ایسے ہی ہم پکا لیں گے پہلے گریل پہ اچھے سے تھوڑا سا آئل اپلائے کر دیجئے گا ساتھ ساتھ تاکہ جو کباب ہیں وہ ڈرائے نہ ہو ورنہ کباب بہت ڈرائے ہو جائیں گے اندر سے جب آپ بعد میں کھائیں گے آپ کو بہت ڈرائے لگے گا کیما تو جب آپ ایسے گریل پہ کباب بنائیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ تھوڑا بہت آئل برش کی مدد سے لگاتے رہیں ہر پانچ منٹ بعد اب ایسے ہی جو باقی کے کباب ہیں ان کو بھی پہلے گریل پہ اچھے سے پکا لیں گے اور جب تھنڈے ہو جائیں تو آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں کور کر کے کسی بھی باکس میں ایڈ کر لیجے اور منت کے لئے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں جب بھی کھانے کا دل کریں تو آپ فرائے کر کے سرف کر لیجے اب یہاں پہ کباب اچھے سے گریل پہ ہم نے سارے پکا لیے آپ کو میں نے میتھر بھی بتا دیا تو اب کسی بھی طوے پہ یا پین میں آئل ایڈ کر لیجے تھوڑا سا ہی آئل ایڈ کیجئے گا بہت زیادہ ڈیپ فرائے نہیں کرنے اور جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو وہ ان کو ائر فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اچھے سے کباب کو دونوں ساتھ سے فرائے کر لیں گے جو آپ کباب باہر سے بنے ہوئے لاکے کھاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں اس کے تک کیا کیا ایڈ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی کباب بنائیں بہت ہی آسان دیکھیں آپ کو میں نے سب کچھ اچھے سے سمجھا دیا ہر سٹیپ اچھے سے بتا دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی زیادہ محنت والا کام نہیں ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے ہر چیز آپ کے پاس ایزی لی کیجن میں اویلیبل ہوگی کیمے میں آپ اپنے من پسند کے کوئی بھی مطلب مسالے زیادہ کم کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور میں نے ریڈ چلی پاودر ایڈ نہیں کیا تھا آپ چاہے تو کیمے میں ریڈ چلی پاودر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بہت ساری آپ کے ساتھ کباب بنانے کی سیخ کباب بنانے کی چپلی کباب بنانے کی ساری ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں آپ لوگ لازمی جا کے میرے چینل پر وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی تو اب یہاں پہ کباب جو ہیں وہ اچھے سے سارے فرائے کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تینڈر اور بہت ہی جوسی کباب بن کے ہیں آپ پہ ریڈی ہوئے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اپنے گھر میں آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ کی کسی ریسیپی کی فرمائش ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ ضرور ٹرائے کروں گی کہ میں وہ ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ جلد جلد شیئر کروں تو اب آپ لوگ انجوائے کیجئے اس مزیدار لا جواب کباب کی ریسیپی کو میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ